سب سے پہلے تو اس چیز کو کلیر کیا جائے اس کا میں جواب چاہوں گی ابھی فلور کے اوپر سر دوسرا جو ہے فورن مشن کے لیے پیسے مختص کیے جاتے ہیں لیکن ان کی کارکردگی بھی تو دیکھی جائے کہ کیا ہے ہماری وہاں پہ لیبر کو پیسے نہیں ملتے میتیں آنے میں پرابلمز ہیں اگر ان مشنز کو ہم پیسے دے رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی ریکوائرمنٹس ہوں گی لیکن وہ اپنی کارکردگی بھی تو دکھائے نا اسی طرح سے جو ہمارے اوورسیز ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے سولیات پروائیٹ کی جائیں اور ان کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے سر کرزوں کی مد میں جو ہم فوراں کرزے ادا کرنے کے لیے پیسے رکھے ہیں کسی بھی طرح کے لیکن کیا اگر دیکھا جائے تو ہر سال ہر بجٹ کے اندر یہ حجم جو ہے بھڑتا جا رہا ہے تو یہ خود انحصاری کی جو ہم باتیں کرتے ہیں کیا وہ بھی کبھی ہم نے اس پر پورا اتریں گے کہ نہیں اتریں گے اور یہ ہر سال یہ جو کرزے بھڑتے جا رہے ہیں اور یوں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو کس طرح سے مطلب ہم بڑی خوشی سے پیسے مانگ لیتے ہیں کہ جی ہم نے پشلا جو ہے وہ ادا کرنا ہے سر الیکشن کمیشن کے لیے پیسے رکھے گئے الیکشن کمیشن ٹھیک ہے ایک خودمختار ادارہ ہے لیکن کیا واقعی وہ ایک خودمختار ادارہ رہا ہے اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے اس کی کارکردگی کے اوپر اور اس طرح سے اتنے خراجات اور ان کی کارکردگی سیفر ہو جانا سر یہ بھی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور یہ ادارہ اپنے آپ کو متنازع بناتا جا رہا ہے جنابے ڈپری سپیکر صاحب ذرا پلیز اگر آپ توجہ دیں گے تو ظاہری بات ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے بھی سب لوگ توجہ دیں گے اور ہماری بات کو سنیں گے سر نیشنل اسیمبلی کے لیے پیسے رکھے گئے ہیں ہمیشہ رکھے جاتے رہے ہیں یہاں پر جو اس کا اریجنل پلان تھا نیشنل اسیمبلی کا آپ پارکنگ میں جا کے دیکھئے کہ چھوٹے چھوٹے آفسز جو بنا دیئے گئے ہیں وینٹیلیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے اور جو اس کا اریجنل پلان تھا اس کو تہس نہس کر دیا گیا ہے اور یہ دونوں صورتوں کے اندر خراب ہے سر اس موزز ایوان یہ اسیمبلیاں یہاں سے جو ہے لوگوں کی ان کا کام ہے لوگوں کو ساف پانی مہیا کرنا لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ یہاں پر جو فیلٹریشن پلان ہے وہ ایک چیرٹی نے یہاں پر لگایا ہوا ہے اور اس کے وال کو کھولنے کے لیے بھی ایک چیرٹی کا بندہ ہی آتا ہے یعنی کہ اتنی قابلیت ہے سیڈیے کے لوگوں کے اندر کہ ان کے وال نہیں کھول سکتے اور ایک ہفتہ ہو گیا ہے کہ وہ فیلٹریشن پلان جو ہے بند پڑا ہوا ہے یعنی کہ وہ ایوان جس کا کام ہے پورے ملک کو ساف پانی دینا وہ خود چیارٹی کے پانی کے اوپر چل رہا ہے سر ہم لوگ کر کیا رہے ہیں یہاں پر دوسرا سر آپ میں نے ایک سوال قومی اسیمبلی سیکٹریٹ کے جو کرزہ انہوں نے تھے کے پر کچھ کام دیئے تھے اس کے حوالے سے جلابے ڈیپٹی سپیکر صاحب یہ بہت اہم چیزیں ہیں اور میں ہمیشہ آپ کی توجہ مانگ رہی ہوتی ہوں جی آپ کنٹینی رکھیں جی ڈیپٹی سپیکر صاحب یہ متعلق ہے آپ کے سیکٹریٹ سے آپ کے مہربانی کر کے جب یہاں پر ہم دوسری بزارتوں کے لیے یہاں پر تنبی کرتے ہیں اگر سوالات کے جوابات نہیں آتے تو مجھے بھی اسی طرح سے جو آپ کا عملہ ہے جو آپ کا سیکٹریٹ ہے وہاں سے مجھے جواب نہیں آئے گا تو اس کے اوپر بھی آپ کو تنبی کرنی چاہیے انہیں اور ابھی اور اسی وقت تنبی کرنی چاہیے سر میں نے اپریل کے مہینے میں ایک سوال سپیکر صاحب کے آفیس میں جمع کروایا تھا خود جا کے سپیکر صاحب کے پاس اور سوال یہ تھے وہ آٹھ سوالات تھے اور ان سوالات کے اندر پچھلی پچھلی اسیمبلی کے اندر قومی اسیمبلی کے سیکٹریٹ نے کچھ ٹھیکے دیئے تھے کاموں کے لیے سر اس کے اوپر بڑی باتیں ہو رہی ہیں کچھ چھپ چھپیتے کچھ میڈیا کے اندر اس طرح سے تو میرے سوالات کے جوابات ابھی تک نہیں آئے ہیں مہربانی کر کے ابھی جو ہے اس وقت ان کو آرڈر کیجئے کہ ان کے جوابات بھی آنے چاہیے ہم ان ایکسپینڈیچرز کے اوپر صرف اور صرف بحث کر سکتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم ٹھیک ہے لیکن جسٹیفائی تو کریں کہ یہ پیسے اگر آپ دے رہے ہیں تو آگے سے وہ چیزیں وہ کار کر دے گی بھی تو ہمیں نظر آئے بہت شکریہ جی جی مائک کھولیں بہت شکریہ اور آپ مہربانی کر کے میں نے تو ایک پوسٹ آفس کا پوچھا ہے کہ اس کو ہم کیوں اتنے پیسے دے رہے ہیں سر ہم اس کو پچاس لاکھ گیارہ سالوں سے دے رہے ہیں کیا پوسٹ آفس کا جو آہ جو ادارہ ہے کیا وہ آتا ہے ان اداروں کے اندر آرٹیکل ایٹی ون کے تحت ذرا اس کا بھی اس کو بھی کلیر کیجئے شکریہ جی نواب یوسف ٹالپور صاحب آپ کچھ بات کرنا چاہ رہے تھے آپ بیٹھ